بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے آپ لوگ question نہیں کر رہے تھے اب جو جو وقت ختم ہو رہا ہے آپ سارے آتھ کڑا کر رہے ہیں بیٹھ کے بیٹھ کے بات کریں اپنا تاروخ دیں وہ گلاسز آپ کی فون بھی نہ گر جائیں شکریہ اسلام علیکم فون 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 جی جی ڈاکٹر میں نے سمال لیا جی اسلام علیکم جی عاطف رزا میرا نام ہے ڈاکٹر عاطف رزا جی کہاں سے لاہور سے جی اور ایک تو یہ ساری گفتگو میں ایک دو چیزیں زین بھی آئیں ایک تو وہ بھائی والی بات تھی ابھی جو ریسنٹلی کر رہے تھے زین بھائی تو وہ ایک میتھ ہے یا وہ حقیقت ہے وہ کہتے تھے کہ جب لوہا اور دھات کی ایجاد سے پہلے لوگوں کو اگر درخت کاٹنے ہوتے تھے تو وہ قبائل جایا کرتے تھے اور درختوں کے پاس رویا کرتے تھے زور زور سے اور یہ سٹوریز کے تھو ہی ہمیں پتا چلا کہ وہ والا درخت گر بھی جایا کرتا تھا ایک چیز مجھے کرنی ہے کہ صبح سورہ رحمان میں سنتا ہوں آپ نے سات دن کا کہا ایک تو آپ سے اجازت ہے لینی تھی کہ میں روز ترجمے کے ساتھ سنتا ہوں جب نکلتا ہوں تو گاڑی میں لگا لکتا ہوں آپ اس وقت گاڑی بھی چلا رہے ہوتے ہیں اور ترجمے کی طرف بھی دھیان ہوتا ہے وہ آپ کریں سارا قرآن سنیں ایک سائٹ سے شروع کر لیں لیکن یہ دھیان کریں کہ آپ کا بیٹا آپ نے اس سے کوئی امپورٹنٹ بات کرنی ہے اور آپ کہتے ہیں بیٹا بات سنو میں نے تمہیں اہم چیز بتانی ہے تو وہ فون پہ لگا ہوا ہے تو کہتا ہے باب کریں آب بابا میں سن رہا ہوں کہتا ہے یا بہت ضروری بات ہے جی بابا میں سن رہا ہوں بتائیں تو آپ اس کو ضروری بات بتائیں گے یہ آپ کیسا فیل کریں نہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نہیں بلکل نہیں تو کائنات کا مالک جواب سے مخاطب ہو کوئی تو میسیج ہوگا اور آپ اس وقت ڈرائیونگ کر رہے ہیں ٹھیک اور نال کھوتا ریڑی اللہ چھریٹ مار جائے تو میرا خیال ہے کہ کوئی تو پروٹوکول اللہ کا ہونا چاہیے آخر اللہ لگ گیا ہے سارے پروٹوکولی ہو گیا ہے اپنے باس نو قدی تو اسی ایسرہ کرے ہو ٹھیک ہے باس تو اڈے گروہ دفتر چھوٹ کے آجائے تو اڈی ٹیبل تھے اور آپ اپنا کام کر رہے ہو اور وہ کہے کہ عاطف یا سر یار میری بات سنو جی سر میں سن رہا ہوں یار اس کو چھوڑو میرے کے سر آپ کے ہی کام کرو یار میں کہہ رہا ہوں چھوڑو سے جی سر آپ بات کریں جی سر کہ پھر نوکری تو تو اسی لب بھی لیے ہوئے گی دوسری کوئی وہ تو پھر اسے بھی لیے ہو گیا نا رسیان ٹھیک تو یہ تو اس کا ظرف ہے کہ وہ کچھ نہیں کہتا تو آپ ضرور سنیں گاڑی چلاتے ہوئے لیکن اے نہ ہوئے کہ کتے اتر تیان زیادہ ہو جائیں کوئی قبردہ ذکر ہو جائیں کوئی قیامت دہ ذکر ہو جائیں قبر کا تو نہیں قیامت کا ذکر ہو جائیں کوئی ٹھیک ہے سورہ کاریاں لگ جائیں ٹھیک تو سورہ قیامہ لگ جائیں کہ دن تیان ادھر ہو گیا تو اسی سڑک دے قیامت برپا کر دو جادیاں آجاں آجتاں درمیان آجتاں آجاں تو اسی ٹریفک سارڈرنی تھلے دے کہ پھر نو پتہ نہیں میں جاد کرنے جا رہے تو اسی دے بات چینج کر کے وی کر کے نکلا ہوگے دالک جبال ٹھیک ہے کیونکہ پاکستان ہے چینج صاحب دے بیٹھے ہوں دنے ایسے انتظار کہ موڑے نے تصویر کی چاہ نہیں ہے نو فارق کری ہے ٹھیک لیکن وہ چارہ جو شہید ہو گیا سورت قیامت کے ہاتھوں ٹھیک ہے دیکھ گڑی جو تسی وہ ہی لالیا کرو بے بی بی ڈال میں سمجھے وہ ہی ٹھیک ہے لیکن تب پاک دی رہے پڑھا تھی ہنڈ رائی ویک چھو مالا میں بے بی بی والے دالی اچھا سر ایک چیز ایڈ وہ بھائی نی کب سڑکا لینا تھی ہنڈ رہے دکھا بلکل سر بلکل سر بلکل سر بلکل سر بلکل سر یا مصرہ کھا جو گے کہ میں کیوں دی میں سے گوھر کری ہو سونے دی کھن دی ہے کہ سونے دی کھن دی اچھا تسو میں سر واپسی دیا ہی کر آنگا سر زین بھائی ابھی بات جو کہا رہے تھا کہ سائنٹیفک تو اسی ترجمے میں ایک بات آئی اور اس مجلس میں میں آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا کہ ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اے جن و انس اگر تم نکل سکتے ہو آسمان کی حادثیت نکل سکتے ہو تو نکل سکتے ہو اور تم طاقت کے بغیر نہیں نکل سکتے ماں سوائے سلطان اللہ بے سلطان اللہ بے سلطان اس کے کئی ترجمے بے اشاہ کے ہم نے جی وہ قرآن پاک کو چیلموں کے لیے تو اندر سے نکال گیا تو سائنس وہ لے گیا جس نے سپیس ایکس بنا لی میرا صرف یہ سر ایک ایڈیچر تھا کہ اس میں آج سے ساڑھے چودہ سو پندرہ سو سال پہلے بتا دیا گیا تھا کہ آپ اس سرکل میں سے اوربٹ میں سے کیسے نکل سکتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آئی ہم نے ہل ہل کے پڑھ لیا حفظ بھی کر لیے سارا کچھ کیا اور چاند پہ وہ چلے گئے نہیں وہ زمین کی عدو سے نکلے ہیں آسمان کی عدو سے نہیں نکلے ہوئی ٹھیک ہے جن پہ آیا تھا وہ آسمان کی عدو سے بھی نکل گئے بے شاہ ان کے لیے زمین اور آسمان مسخر کر دی گئے باقی ہم ان کے پیچھے نہیں رہے اسی یہ سپیس ایکس اللہ نے پیچھے گئے ہیں ٹھیک ہے اینہ نے سانوں گیا کہ مٹی کوئی چٹھی نہیں کی مٹی بہت مٹھی ہے اسی مٹی دے چکر مٹی ہو گئے ہیں یہ مٹی اور ٹٹی کے چکر میں پھیر رہے ہیں ٹھیک زمین آسمان کی حدوں سے بغیر سلطان کے بغیر زور کے کہنے اس کے مقلے تجمے ہیں میں نہیں اس پیس میں پڑتا تم نکل نہیں سکتے ٹھیک ہے تو یہ تفیق وہی دیتا ہے بلا شخص جو اس سے جو مانگتا ہے ٹھیک آپ آج بھی نکلنا چاہیں آپ نکل سکتے ہیں اقبال نے اہمینی کہا تھا ستاروں سے آگے جہاں اور اس نے دیکھے تھے تو کہا تھا اہمینی کہا تھا وہ آپ جا بھی سکتے ہیں وہ پھر روحانیت کی بات کر رہے تھے روحانیت کوئی سپر نیشنل پاورز نہیں ہے کہ آپ پانی پہ چلنا شروع ہو رہے ہیں ہوا میں ہوننا شروع ہو رہے ہیں اس کا طریقہ فیزیکل وہی ہے جیسے انہوں نے کیا روحانی طور پہ آپ اڑ بھی نہیں گئے ٹھیک ہے اترنا پھر زمین پہ پڑھیں بلکل ٹھیک ہے تو وہ آپ جتنی انسانیت آپ میں آتی جائے گی وہی رحمانیت ہے وہی انسانیت ہے کیونکہ رحمانیت کا میسیج لے کے اگر آپ رحمانیت پریکٹس نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو پھر چنگیزی رہ جائے گی اللہ رہ پھر آپ فیرون بن جائیں گے قلب سخت ہو جائے گا آپ کو دوسروں میں کامیہ نظر آئیں گی خود بڑے نیک اور آجی ہوں گے آپ ٹھیک ہے تو وہ پھر شیطانیت کی طرف چلے جائیں گے وہ بھی اللہ کی عبادت ہی کرتا تھا اس نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا مازوائی ایک سجدے کا انکار وہ بھی اس پر کوئی ہے اے لو اس کو اس کو یہ اس کا مسئلہ تھا ٹھیک ہے تو وہ پھر بہت زیادہ نکی آجائے علم آجائے زیادہ ہی زوم آجائے ٹھیک ہے کوئی بھی عبادت جس سے آپ کا قلب سخت ہو رہا ہے وہ آپ کو تمہاری کی طرف لے جا رہی ہے بے شخص وہ عبادت وہ علم وہ تجربہ جو آپ میں آجزی پیدا کر رہا ہے وہ آپ کو خدا کی طرف لے جا رہے ہیں بے شخص سر تکبر سے بڑا تو گناہ کوئی نہیں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے کیونکہ ابلیس نے تکبر کیا تھا وہ کون سا جواہ گلتا پکڑا گیا تھا وہ ابلیس ہمارے اندھر ہی ہوتا ہے ہم پا سکتے ہیں تو آپ کو کہا گیا نا کہ اس کو شٹ اپ کال دینی سٹل نہ آپ اس کو کر سکتے ہیں لیکن ہمارا نفس رہا سامل ہو جائے گا تو ہم پسی رہتے ہیں سکتے ہیں سلے آپ کو م Прد� mungkin قد طرف خفل سلوں گر بے شہر bi roup ından د satisfaction قкие